موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سر بائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ ہے جی شام کا ٹائم تو میرے ہسپنڈ ابھی لے کر آئے تھے فروٹس کافی دنوں سے میں نے اس لئے نہیں لیے تھے کیونکہ میرا فریج خراب ہو گیا اور فریج خراب ہونے کی وجہ سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ میں نہیں منگواری تھی نہ سبزی منگواری تھی زیادہ نہ فروٹس منگواری تھی زیادہ تو آج میں نے اپنے ہسپنڈ سے کہا کہ آپ فروٹس پی لے آئیں اور سبزی تو خیر میں خود ہی جا کے لوں گی کیونکہ کیا جیس کتنی لینی ہے یہ پھر مجھے ہی پتا ہوتا ہے ورنہ پھر میرے ہسپنڈ جو ہے وہ کبھی کچھ زیادہ لے آتے ہیں کبھی کچھ کم لے آتے ہیں تو میں نے کہا وہ میں خود جا کر لے ہوں گی ابھی میں فروٹس کاٹ کر رکھ دوں گی فریج کے اندر خربوزہ کاٹوں گی تربوز کاٹوں گی اور پیچ کاٹوں گی پیچ آج کل بہت اچھے آئے ہوئے ہیں پیچ کا جتنا ہو سکے آپ استعمال کریں اس میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو جتنا ہو سکے اس کا شیک بنائیں اس کو ویسے کاٹ کے کھائیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں تو فروٹس کیونکہ میں ذرا پہلے تو کم کھاتی تھی لیکن اب میں فروٹس کھاتی ہوں مجھے فروٹس کافی اچھے لگتے ہیں پہلے میں نہیں کھاتی تھی لیکن اب میں استعمال اس کا زیادہ میں نے کر دیا ہے بارل میں یہاں پہ بس فروٹس کاٹ کے اور فریچ کے اندر رکھوں گی ابھی میں کھانا بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا قدو میرے پاس فریچ میں رکھے ہوئے ہیں کیونکہ باقی سبزیاں بھی میرے پاس نہیں تھی صرف میرے پاس یہ لوکی قدو بغیرہ پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا اس کو نا چکن میں ڈال کے شوربے والا تھوڑا سا وہ بنا لیتی ہوں لیکن جیسے ہی میں نے ان کو کاتا تو یہ بالکل ہی اندر سے نا وہ خالی خالی سے ہو گئے تھے تو پھر میں نے ان کو پھینک دیا استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کے اتنے موٹے موٹے سے بیچ نکال آئے تھے وہ پک چکے تھے تو بس میں نے پھر سوچا کہ اس میں چکن میں ڈال دیتی ہوں آلو اور تھوڑے سے مٹا ڈال دیتی ہوں تو یہاں پھر میں چکن کی کریتی بنائی اور اس کے بعد بھون کے آلو اور مٹا ڈال دوں گی اس کی کوئی پراپر ریسپی نہیں دی کیونکہ میں بس سمبل سے ایک سالن ہی بنا رہی تھی اور میں اپنے لئے لے کر آئی تھی یہ فلک کا دیسی گوڑ مجھے بڑا اچھا لگ ہے میں نے کہا چائمے میں یہ استعمال کروں گی وائٹ شگر میں نہیں استعمال کروں گی کیونکہ صحت کے لئے وہ بلکل اچھی نہیں ہوتی ہے اچھا یہ ہے نیکس ڈے اور میں یہاں پہ دیکھیں اچھی خاصی آج لے آئی ہوں سبزی اور سبزیاں جیسے لے آئی تھی تو میں نے کہا ان کو ایسے فریج میں ٹھوسنے سے بہتر ہے کہ میں تھوڑا سا سبزیوں کو ارینج کر کے رکھوں تھوڑی سی میل پلاننگ بھی ہو جائے گی اور یہ ہے کہ اگر سبزیاں بنی ہوئے آپ کے پاس رکھی ہوتی ہیں تو آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ نے اٹھایا ان کو بنایا اور بس آسان آسان سا کام ہو جاتا ہے تو اس لئے ابھی میں کہا رہی ہوں سبزیوں کو ارینج سب سے پہلے تو میں نے اپنے کنٹینر جو ہیں ڈبے وہ نکال کے رکھ لی ہیں جو جو مجھے ضرورت تھے اس کے بعد اب میں سٹارٹ کر دوں گی سب سے پہلے تو میں نے سبز دھنیاں جو ہے وہ میں نے بنا کر رکھ لیا تھا کس طرح سے بنا کر رکھا تھا اس طرح میں نے کاٹ کے نہیں رکھا بس ٹیشو میں ہی میں نے رول کر کے رکھ لیا تھا اور واقعی یہ بہت اچھے رہتے ہیں بڑا فریش رہتا ہے اس کا جو مویسٹر ہوتا ہے نا کیونکہ وہ ختم ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ تو یہ فریش فریش ہی رہتے ہیں تو یہ لیٹس تھی میرے پاس سیلٹ لیف تھے میرے پاس تو اس کو بھی میں نے اس طرح سے ٹیشو پیپر میں رول کر کے ان کو بھی میں رکھ دوں گے ساتھ اور یہ میں نے لیا ہے بڑا سا کنٹینر اس میں پارٹیشن والا بھی تھا لیکن وہ میں نے ہٹا دی ہیں تو یہ بڑا بڑا سا تھا اس میں میں نے دھنیا بھی اس طرح کچن ٹاور میں فول کر کے رکھ دیا ہے اور لیٹس بھی میں نے فول کر کے رکھ دی ہیں اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں کرے لے اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سبزیاں لے آتے ہیں اس کو ایسے رکھ دیتے ہیں کہ چلو ایک ایک کر کے ہم ڈیلی بنا لیں گے لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہماری ایک دو سبزیاں خراب ہو ہی جاتی ہیں تو ابھی آج مجھ سے جتنا ہو سکے کہ میں رینج کر کے رکھ لوں گی باقی میں نیکس ڈیلی کے لیے رکھ دوں گے تو ابھی میں یہاں پہ کریلے بنا کے اس کو تھوڑا تھوڑا سا میں نے پیل آف کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا زیادہ نہیں لیکن بعد میں میں نے یہ چھلکہ بھی رکھی لیا تھا ساتھ میں کیونکہ اصل ذائقہ تو اس چھلکے کا ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ ابھی تو میں کاٹ کے اس کو بنا کے رکھ لوں گے کریلے میں نے گول کاٹ کے اس کو کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیا تھا میں آپ کو لاسٹ میں دکھا دوں گی کس طرح سے رکھا تھا یہاں پہ اب توریاں بھی میں چھلکے رکھ رہی ہوں اچھا میں ہر سبزی کو کاٹ کے یا چھلکے اس کو پہلے واش کرتی ہوں پھر بعد میں میں اس کی کٹنگ کر کے نہ کنٹینر پر رکھ لیتی ہوں کیونکہ فریج سے یا فریزر سے ہم لوگ نکالتے ہیں اور ڈائریکٹ اس کو ہنڈی میں ڈال دیتے ہیں بعد میں اگر ہم اس کو واش کریں گے تو اس کے نیوٹرینٹس ویسے ہی ختم ہو جائیں گے تو جی بس اس کو فٹا وٹ سے کاٹ کے اور میں اس کو کنٹینر میں رکھ دوں گی اس طرح یقین کریں اتنی آسانی ہو جاتی ہے ایک دن کی محنت ضرور ہے آپ ایک دن تھک ضرور جاتے ہیں لیکن آپ کے آگے ہفتہ دس دن کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور ایک سیڈسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز لائیں ہیں سبزی وغیرہ لائیں ہیں تو ویسٹ نہیں ہوئی ہے وہ ساری استعمال ہوئی ہے توریا میں نے کاٹ کے رکھ لی ہیں اب یہ میں لے آئی تھی ٹنڈے اچھا ٹنڈے میں نے بڑے ڈھونڈے ہیں کہ مجھے کچھے کچھے مل جائے لیکن پھر بھی ان میں سے دو تین پکے پکے ہی تھے تو بلکل تھوڑے سی ٹنڈے میرے پاس تھے تو خیر ہماری فیملی چھوٹی ہے ہمارے لیے تو کافی ہیں ٹنڈے گوش بہت مزے گا لگتا ہے اس کو بھی میں چھیل کے رکھ لوں گی اچھا گو بھی جو ہے اسپیشلی میرے ہسپنڈ کو سٹیم ہوئی ہے گو بھی کافی پسند ہے تو اس طرح میں اس کو ذرا موٹا موٹا کاٹ کے اس کو رکھ دوں گی جسٹ نکالا سٹیمر میں ڈالا اور ان کو سٹیم کر کے دے دیں سبزیاں اور گاجریں بھی میں لے کر آئی تھی ان کو بھی کیونکہ میرے ہسپنڈ سٹیم ہوئی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کو میں اسی شیپ میں کاٹ کے تھوڑی لمبی تھوڑی موٹی والی وہ میں نے اس کو پہلے تو صاف کیا پھر واش کیا پھر اس کو اس شیپ میں کاٹا اور اس کو بھی میں نے کنٹینر میں بھر کے رکھ دیا تھا اتنی مجھے بعد میں آسانی ہو گئے میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی بھی سی کہ جب میں نے نکالا اور ان کو سٹیمر میں ڈالا کتنی آسانی ہو گئے اور کتنی ٹائم کی بچت ہو گئی تھی میری اچھا میں نے یہاں پہ چیریز بھی دھو کے ان کو اچھی طرح سے ڈرائی کیا تھا اور ان کو بھی میں نے کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیا ہے فروٹس کو بھی تھوڑا سا منیج کر کے رکھ لوں گی اور کنٹینر اس لئے ضروری ہوتے ہیں کہ ایک چیز کی سمیل یا ایک سبزی کی فروٹس کی سمیل دوسرے میں نہیں آتی ہے اچھا میں نے فریج والے ڈبے میں نا خربوزے اور آم اور کیلے ایک ہی جگہ پر رکھ دیے تھے عام ویسے اچھے نہیں تھے بلکل بڑے سوفٹ سے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ کسی شیک میں ڈیزرٹ میں اس طرح سے یوز ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ جی میں نے نکالی سبز مرچیں ان کو اچھی طرح سے واش کیا واش کرنے کے بعد میں نے ان کو بڑے سیٹ کنٹینر میں ڈالا اور جہاں میں سبزی لینے گئی تھی میں میٹرو سے لینے گئی تھی تو میں ایک دو کنٹینر جو ہے اس طرح کے لے ہی آئی تھی اور میں جب بھی جاتے میں ایک دو کنٹینر لے لیتی ہوں کیونکہ ان کی بہرحال آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور فریج میں کیونکہ جگہ کم پڑھ رہی تھی اور ایک ایک ایسی پڑھے ہوئے تھے تو میں نے ان کی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاتا اس کو بھی میں نے کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیا کیونکہ اتنا بڑا ڈبا جو ہے فریج میں ایسے ہی رکھا ہوا تھا اور سبزیاں تو میں نے ارینج کر کے رکھ لی ہیں یہاں پہ اب تھوڑی سی سبزیاں رہ گئی تھی جو کہ میں نے سوچے کہ میں بات میں کروں گی ایک تو ابھی شام ہو رہی ہے اور مجھے کھانا بھی بنانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج میرے اسپنڈ کی بیڈے بھی ہے تو تھوڑا سام لوگ باہر بھی جائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں میں نے سبزیاں کس طرح سے ارینج کی ہیں یہاں جی دیکھیں کریلے میں نے تھوڑے سے لمبے والے بھی کاٹے تھے جو بھرما کریلے بنتے ہیں تھوڑا سے میں نے گول گول بھی کاٹے تھے تو چھلکا بھی میں نے ساتھ پھر رکھ لیا تھا کیونکہ یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ گو بھی میں نے کاٹ کے رکھ لی تھی یہاں پہ چیریز رکھ لی ہیں اور یہاں پہ توریاں اور ٹنڈے میں نے ساتھ میں رکھ لی ہیں کیونکہ یہ ایک ہی فیملی سے ہوتے ہیں اور اب میں رکھ دوں گی ان کو فرش کے اندر اور میری بیٹی جیسے پڑھنے بیٹھتی ہے لیو اس کو اتنا تنگ کرتا ہے نا بلکہ دونوں بلیاں جو ہیں چیری بھی اور لیو بھی یہ بلکل اس کے ڈسک پر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جہاں وہ بیٹھی ہوتے ہیں میری بیٹی اس کے آس پاس ہی دونوں ہی در اتر بیٹھ جاتے ہیں میری بیٹی سے کیونکہ وہ پیار بہت زیادہ کرتی ہے تو وہ بلیاں بلیوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ وہیں زیادہ ٹریکٹ ہوتی ہیں اچھا جی اب میں نے بنانا ہے کھانا اور کھانا بنانے کے لیے میں نے سٹیما نکالا یہ میرا منیسو کا سٹیمر ہے کافی پہلے میں نے لیا تھا اور بڑا اچھا چال رہا ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے منیسا ہے اور اس میں آپ ایک ٹائم کی سبزی وغیرہ سٹیم آرام سے کر سکتے ہیں تو میں نے آلو بھی کٹ کے رکھ لیے بیچ میں اور میں نے اس میں گاجریں بھی رکھ لی گو بھی رکھ لی آسانی ہو گئی نہ دیکھیں نکالا اور بس سٹیمر میں ڈال دیا اچھا یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں سیلڈ جس کے لیے میں گاجریں باریک باریک میں نے کٹ لی تھی ساتھ ہی میں نے کھیریں جو ہیں وہ بھی باریک باریک کٹ لیے تھے ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے جی اس کے اندر پیاز اور سویٹ کون میں نے ڈالے ہیں اس کے اندر اور یہاں پہ میرے پاس دو تین پڑے ہوئے تھے مشروم تو وہ بھی میں نے بیچ میں ڈال لیے ہیں اچھا ایک میرے پاس فروٹ کوکٹیل کا چھوٹے والا ٹین میرے پاس ہنڈرڈ گرام والا رکھا ہوا تھا وہ میں نے ڈال ہے جس میں پائن اپل وغیرہ تھے اور یہ سیلڈ لیف ہے ان کو بھی باریک باریک کٹ کے یہ بھی میں سیلڈ میں ڈال دوں گی اور اب میں ریڈی کروں گی اس کی ڈریسنگ ڈریسنگ کے لیے میں نے لیا ہے جی دو چمچ دہی کے اور تاہینہ ساوس میرے پاس تھا یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی شہد تھوڑا سا نمک اور کالی مشٹال کے اور تھوڑا سا میں نے اس میں آلیو آئل بھی ایڈ کیا تھا تو یہ بہت مزیے کہ یہ بڑی ہلتی سیلڈ بن جاتی ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ اچھا اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے اور سیلڈ میں ڈال دوں گے اور اس کو مکس کر کے میں فریش کے اندر رکھ دوں گے اس کے بعد میں بناؤں گی چکن اچھا جی ابھی میں بنانے لگی ہوں چکن اچھا چکن کو میں نے میرینیٹ کر دیا تھا سرکہ تھوڑا سا ڈالا نمک کالی مشٹالی اور بس اس کو میں نے ایسے میرینیٹ کر کے دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دی اس سے چکن جو ہے نا اتنا سوفٹ سا ہو جاتا ہے نا اس کے بعد میں نے اس میں ایگ لگایا تھوڑا سا میں نے بریڈ کرمز لگایا اور میں نے اولیو ویل دیکھیں آپ کو آپ دیکھ لیں کہ میں نے بلکو تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اتنا کہ یہ چکن جو ہے نا یہ ذرا فرائے ہو جائے تھوڑا تھک بھی تھا چکن تو ذرا اچھے سے اس میں فرائے ہو جائے گا تو بس میں دونوں سائیڈوں سے اس کو گولڈن براؤن سا کر لوں گی اور یہ بڑا مزے کرنے ایک پورا میل ریڈی ہو جائے گا موسیقی دیکھیں کتنا سوفٹ سا اندر تک پک گیا تھا اتنا مزے کا یہ بنتا ہے نا اور بس جی میں نے پلیٹ میں سلاعت کے پتے رکھے اوپر میں نے چکن کاٹ کر رکھ دیا سائیڈ پہ میں نے ایک سیلیڈ بنایا ہوا تھا ویجیٹیبل سٹیم کی ہوئی تھی اور مجھے میرے ہسپنڈ کو نا اس طرح کے کھانے جو ہم زیادہ اچھے لگتے ہیں روٹی چاول میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ ذرا اوائٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں بھی ان کے لئے یہی پسند کرتی ہوں زیادہ بنانا اور آج کل میں بھی تھوڑا سا تھوڑا سا ہیلڈی شروع کیا ہوا ہے تھوڑی سی روٹی چاول میں نے بھی تھوڑے سے کم کیا ہوا ہے اچھا جی میں نے یہاں پہ آئیس بک لیٹس کے اوپر ہی میں نے سیلیڈ جو ہے وہ ساب کر دیا تھا تو یہ بھی کافی اچھا لگتا ہے اوپر سے میں نے تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیا ہے تھوڑی سے میں نے جو وہ ہوتے ہیں کالے والے سیسمی سیڈز وہ تھوڑے سے سپرنکل کر دی ہیں تو ذرا ڈش کی لک اچھی لگتی ہے یہ کہ کھانے والے کو ذرا یہ ایک سپیشل فیل ہوتا ہے اور آج ان کے بیڈے بھی تھی تو اس لئے میں نے ان کی پسند کا ہی کھانا بنایا باقی کیک ویک اب اتنا ہو گیا ٹائم تو ہم کیک ویک وغیرہ نہیں کٹتے ہیں ویسے ایک دوسرے کو وش کر لیتے ہیں ہاں ویسے ایک ایک میرے پاس رکھا ہوا تھا ہم نے پچھلی رات جو ہے نا بارہ بجے میں نے ان کے لئے کیک کٹا تھا اور کیونکہ منال کا موڈ نہیں تھا گھر میں کچھ کھانے کا تو ماما مجھے تو مکڈانلڈز لے دیں تو اس کے لئے مکڈانلڈز لینے آئے ہیں اور آپ سے چاہوں گے میں یہی پہ اجازت ملوں گے انشاءاللہ نیکس فلوگ میں اپنا بہت خیالہ کیے گا اللہ حافظ جی بائی بائی